چھاسروں میں اس وقت وزیر خارجہ گفتگو کر رہے ہیں آپ کا براہ راستی چلتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں نائم صافی کا کوئی آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں اور غربت کی لکیر میں لوگوں کو چکڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھرپارکر کا آپ نے صحیح رکھیا ہے اللہ نے تھرپارکر کو نوازا ہے یہ وہ ظلہ ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے تھرپارکر کو اللہ نے کوئلے کی دولت سے نوازا ہے اور تھر کا کوئلہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے اور ستم ذریفی دیکھو کہ جو علاقہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے وہ آج بھی تاریکی میں دوبا ہوا ہے تو جنابی والا امید کرتا ہے یہ علاقہ آپ سے امید کرتا ہے آپ سے لو لگائی ہے اور توقع کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دور میں تھر میں ایک خوشکوار تبدیلی دیکھنے کو آئے گی جنابی والا جس شہر میں آپ تشریف فرما ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں اکپتر میں اکپتر کی جنگ میں ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی یہاں چھاشرہ شہر میں ہندوستان کے ٹینک دیکھے تھے کے نہیں دیکھے تھے لیکن میں آج شد کی دھرپی پر اور تھر پارکر کی زرزمین پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں نیندرہ مودی سوچ کے دیکھنا یہ اکپتر نہیں ہے یہ پرانا نہیں یہ نیا پاکستان ہے اور یاد رکھ لینا اکپتر بے حکمران یایہ خان تھا اور آج پاکستان کا حکمران عمران خان ہے یہ پرکھے اکپتر میں اور آج دو ہزار انیس میں جنابے والا میں صرف تین پیغام لے کر آیا ہوں میرا پہلا پیغام بھارت مودی سرکار سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی تمہاری جاریت کے باوجود عمل چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تمہارے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے ہم نے تمہارے قیدی پائلٹ ابی نندن کو بڑی عزت سے صحت یا بھارت میں براستہ واغا رخصت کیا اور تم نے میرے شاکر اللہ کی لاش بزریہ واغا ہمیں منتقل کی ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی نظریں مغرب کی سرپ پر تھی جہاں افغانستان کا امن اور اس نے کام پاکستان کی پالسی کا بنیادی نکتہ تھا اور سال ہا سال سے یہ آپ آواز بلند کر رہے تھے کہ میں افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں ایک سیاسی پولٹیکل سٹلمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں آج کب پاکستان کی نظریں مغربی سرات پر تھی تو تم نے مشرق کی طرف سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی مراج تھر کے لگو تم بادر پہ آتے ہو یہاں سے چند کلو میٹر دور دھارت کی سرط ہے افغانستان اور ہماری یہاں رینجس تائینات ہوتے ہیں لیکن میں پوچھنے آیا ہوں اگر موڈی زرکار نے میلی آنکھ سے دیکھا پاکستان کی طرف تھر کا ایک ایک بچہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے ہو تیار ایک ایک گاؤں سے ایک ایک گوٹ سے پاکستان کے محافظ پیدا ہوں گے پاکستان کے بیٹے اور پاکستان کی بیٹیاں اپنی سرزمین کا اپنے نظریے کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا چانتی ہے جنابے والا عمران خان کی سیاست میں عمران خان کی سیاست کا فلسفہ تھر کے لوگوں میں تمہیں بتانے آیا ہوں عمران خان کہتے ہیں کہ میرا سیاسی فلسفہ محمد علی جنہ اور میرا تصور اقبال کا تصور ہے آپ اقبال اور جنات کے تصور کا پرچار کر رہے ہیں اور آج بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار گاندھی پٹیل اور جمال ناہر کے نہرو کے فلسفے کو تفن کر رہی ہے وہ سکل اور بھارت جس کا وہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے آج وہ تاثب کی نظر ہو گیا ہے جناب والا آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی نظر غربت کو مٹانے کے لیے ہے اور مودی کی نظر الیکشن جیتنے کے لیے ہے یہ فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا جناب والا آج بھی میں کہہ رہا ہوں بادر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے امن کی صدا ہے اور تم جنگ کے تبل بجا رہے ہو پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں آپ ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کی جستجو رکھتے ہیں عرضو رکھتے ہیں اور میں نے ہی شنشی ثرور کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار پرانے ہندوستان کو تفن کرنے پر تُلی ہوئی ہے کشمیر کے لوگ آج حد کے خود ارادیت کی جنگ میں سینہ سپر ہیں اور تم بینرقوامی سطح پر کہتے ہو کہ یہ دہشت کرد ہیں اور دہشت کردی کر رہی ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ میں پوچھتا ہوں تھر کے لوگوں سندھ کے لوگوں کیا مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دوگے انشاءاللہ جنابی والا آپ اور ہندوستان کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے امن کا ہاتھ بڑھایا تو ہم ہاتھ تھام لیں گے اور اگر تم نے جنگ کا مکہ دکھایا تو توڑ دیں گے یہ ہے پاکستان کا عظم میرا دوسرا پیغام تھر کے لوگوں کے لیے ہے جنابی والا میں یہاں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر نمیش خاموش ہو جائے پیس میں یہاں دو ہزار تیرہ میں آپ کی اجازت سے بلے کا نشان لے کر آیا دوزار اٹھارہ میں یہاں میں آیا تھر کے لوگوں تم گرائی دوگے اس بات کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہاں قومی اسیمبلی کی سیٹ کے لیے نہیں میں تھر کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے عزاب کرنے کے لیے چھانچ رو آیا ہوں یاد ہے تمہیں کہا تھا نہیں کہا تھا فرق نہیں بڑھتا کچھ لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ ہار کے بھی عمر ہو جاتے ہیں اسے سیاست کہتے ہیں جنابے والا میں شکر گزار ہوں ملتان کے لوگوں کا جنہوں نے مجھے تیرہ میں بھی منتخب کیا اٹھانہ میں بھی منتخب کیا لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس کو ملک کو ازاد ہوئے تیہتر سال ہو گئے لیکن ستم زریفی دیکھو کہ آج بھی تھر کے منتخب نمائندے اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو پینے کا میٹھے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں آسمان سے تارے نہیں مانتے میٹھے پانی کی بات کرتے ہیں اور ستم زریفی دیکھو ناانصافی دیکھو کہ ایک طرف اربو روپے میٹروز پر خرچ کیے جا رہے ہیں اربو روپے اور ٹرینز پر لگائے جا رہے ہیں اور یہاں لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں صحت کی سہولتیں نہیں ہیں یہ کیسا پاکستان ہے اس پاکستان کو بدلنے کے لیے آپ نے عظم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے نیا پاکستان میرے دوستو ساتھیوں یہ وہ علاقہ ہے غربت تو آج بھی ایک تہائی عبادی پاکستان کی ایسی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے لیکن پھر وہ بس قسمت علاقہ ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود تقریباً پچھتر فیصد عبادی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں بھر رہی ہے اور غربت کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ بیماری کا جھٹکا ہے جب ایک جھٹکا بیماری کا لگتا ہے تو پورا خاندان رسوہ ہو جاتا ہے ان کا سب کچھ مال مویشی بک جاتا ہے علاج کے لیے اور وہ علاج کی سہولتیں بھی میسر ان کو نہیں آتی میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے جو انصاف صحت کارٹ کا فیصلہ کیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ صحت کارٹ کا آغاز پورے سندھ میں کہاں سے کروں گا تھر پارکر سے کروں گا اور آج سندھ میں انصاف صحت کارٹ کی سکیم کا اجرہ سب سے پس باندہ اور سب سے محروم علاقہ تھر پارکر سے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے کہ کہا گیا کہ اس کو ہر کمبے تک پھلا دیا جائے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے کیونکہ اگر یہاں صحت کی سہولت مل جائے تو بہت سے گھرانے جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے جیسے آپ کہتے ہیں کہ چین کا کبال یہ ہے چین کا کبال یہ ہے کہ انہوں نے تیس سالوں میں اسی کروڑ چینیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا اور ایک بہتر زندگی موہیہ کی تو ہماری کوشش ہے آپ کی سربراہی میں پاکستان کا یہ پسا ہوا غریب طبقہ اٹھ سکے اور غربت کی لکیر سے بہر آ سکے اور یقیناً یہ سکیم جو ہے وہ مددکار ثابت ہوگی جیسے کہا گیا کہ یہاں اموات دشمنی کے قتل سے کم ہوتی ہیں اور سام کے دسنے سے زیادہ ہوتی ہیں ستم ضریفی علاج ہے چیز وہ لیکن یہاں کے ہسپتالوں میں ویکسین موجود نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں مٹھی میں سابقہ چیف جسٹس تشریف لائے تو رات و رات گملے بھی لگ گئے امارتوں کو رنگ بھی ہو گیا بستر بھی لگ گئے اور مریض بھی بٹھا دیے گئے اور جیسے چیف جسٹس کا جہاز اڑتا ہے روانہ ہوتا ہے تو ٹیلیویزن کیمرے دکھاتے ہیں کہ مشینے بھی جا رہی ہیں بستر بھی جا رہی ہیں اسپتال پورا کا پورا گول ہو گیا یہ گولی دی جاتی رہی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے صدقی عمام کو گولی دی جا رہی ہے لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بار بار انہیں عزماتے ہیں جو ہمیں ڈستے ہیں ہم سرکتاج انہیں بناتے ہیں جو ہمارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں تھر کے لوگوں صدقے لوگوں فیصلہ کرو فیصلہ کرو کہ تم مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ اس غلامی کا توق جو پچھلے کئی تہائیوں سے تمہارے گلے میں صدا ہوا ہے اس غلامی کے توق کے نیچے رہنا ہے ہم صرف ترخواست کرنے آئے ہیں فیصلہ سندھ کے لوگ کریں گے اور میرا آخری پیغام سندھ کی عمام کے لیے سندھ کی ٹوپی اور سندھ کی عجرق دیکھی سندھ کی ثقافت سندھ کی تحزید سندھ کی محبت سندھیوں کا وقار سندھیوں کی عظمت کو میں وہ ایک پنجابی ہوں جو سب سے زیادہ پہچانتا ہے کیونکہ میرا تعلق اس درتی سے آٹھ سو سال پرانا ہے اور میں اس لیے کہنے آیا آپ نے دیکھا جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوگے رہنے والا ملتان کا ہے اور شمولیت گھوٹکی میں کرتا ہے کیوں اس لیے سندھ کی درتی پر میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ میں اس اعلان کے کی سوچ رکھنے والی جماعت ہے یہ وفاق کی علامت ہے اور ہماری سوچ وفاق کی ہے ہم کسی علاقے تک محدود نہیں ہیں ہماری سوچ پوری ایک لا مقالی سوچ ہے اور وفاق کی ہماری سوچ ہے جناب والا اس لیے میں آج کہتا ہوں میں تیرا میں آیا میرے ہاتھ پرچم تھا تھر والو امانداری سے بتاؤ چھاچرہ والو ننگر والو مٹھی والو اسلام کو والو بتاؤ جو یہاں سے ایم این منتخب ہوئے پچھلے پانچ سالوں میں اور چھے مہینے اس حکومت کو ہو گئے اسمبلی کو وجود میں آئے ہو گئے کبھی آپ نے ان کے موں سے تھر کے لیے ایک تو پھر کیوں ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہو جو تمہارے حقوق کی عماز بلند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جستو جو نہیں ہے عرض نہیں ہے تمنہ نہیں ہے ایک نیا پاکستان بنانے کی آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے ایک نیا راستہ اپنانا ہے ایک نئے کارواں میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے کافلے میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھر پارکر میں انصاف کا پودا لگانا ہے تاکہ جب یہ پودا بڑا ہو جائے تو اس کا پھل تھر کا بچہ بچہ کھائے یہ ہے یہ میرا پیغام تھر پارکر کی عمام کے لیے اور جو آج اس پنڈال میں میرے اس پیغام کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پورا پنڈال دیکھ لیں جب خان صاحب یہ ایک نئی تبدیلی ہے یہ ایک نئی روش ہے اور اس سے پہلے کہ وزیر آدم پاکستان اپنے خطاب کی لیے آئے میں دیکھ نہ چاہتا ہوں کہ تھریوں میں ایمان کی کتنی قوت ہے اور تھری کتنا زندہ ہے کتنا جعوید ہے میں نعرے لگاؤں گا تم جواب دوگے اور پاکستان سنے گا نرندر مدی سنے گا کہ پاکستان جاگ رہا ہے اب پاکستان جاگ رہی ہے تھرکباسی جاگ رہا ہے نرہ تکبیر نرہ رسالت نرہ حیدری پاکستان 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 طریق انصاف طریق انصاف اور کون بچائے گا پاکستان نہیں مجھے آواز نہیں آرہی مجھے آواز نہیں آرہی میرا خیال تھا تھر والوں میں بڑا ہمت اور جوش ہے لیکن مجھے آواز نہیں آرہی کون بچائے گا پاکستان